سبسٹریکٹو آر چینل دینے والے خدا سے شاعر زندگی کی حقیقت کو جاننے کی دعا مانگ رہا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ زندگی ایک پہلی ہے دنیا کے بڑے عالموں فلسفیوں نے زندگی کی حقیقت کو اپنے طریقے سے بیان کیا ہے مگر ایک عام انسان زندگی کو سمجھ نہیں پاتا اور زندگی کیسے روح بدلتی ہے اس بارے میں اس گیت میں بیان کیا گیا ہے چلے پہلے دیکھتے ہیں کہ شاعری میں گیت کیا چیز ہوتی ہے گیت شاعری کے ایک صنف ہے جو ہندی اور اردو میں داخل ہوئی ہے گیت کا موسیقی سے بہت گہرا رشتہ ہے گیت میں جذبات اور احساسات کو سلیس، نرم اور شیریز الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے اردو میں گیت کی روایت عمیر خسنوں سے منصوب کی جاتی ہے عموماً گیت کا موضوع عشق و محبت ہوتا ہے جس میں جدائی کی تڑپ اور ملن کی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مناظر فطرت، مختلف تہواروں اور حبل وطنی کے موضوعات پر بھی گیت لکھے گئے ہیں ہندی میں میرہ بھائی اور کبیر کے گیت بہت مشہور ہیں اردو میں ابراہیم عادل شاہ ثانی، خلی خطب شاہ اور وجہی سے لے کر عظمت اللہ خان، آرزو لکنوی، حفیظ جالندری، اختر شاعرانی، میرہ جی، ندا فادلی اور بیکل اتساہی نے گیت کی صنف میں اہم اضافے کیے ہیں اچھلے دیکھتے ہیں گیت لکھنے والے شاعر کون ہے؟ شاعر کا نام ہے میرہ جی میرہ جی کا اصل نام محمد سرانلہ ثانی ڈار تھا وہ پچیس میں انیس سو بارہ عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے گھروں لے حالات ایسے تھے کہ وہ میٹرک تک بھی تعلیم حاصل نہ کر سکے لیکن ان کا متعلقہ شوق دیوانگی کی حد تک بڑا ہوا بڑا ہوا تھا انہوں نے کئی ناموں سے شاعری کی اور آل انڈیا ریڈیو دہلی میں ملازم ادبی کی اپنے زمانے کی اہم ادبی رسالوں میں ان کے مضامن شائع ہوتے تھے دہلی سے وہ ممبئی آئے اور فلمی دنیا میں گیت کہانیاں اور مقالمیں لکھنے لگے اردو شاعری میں میرہ جی کی آواز سب سے منفرد سنائی دیتی ہے ان کی نظموں گیتوں اور غزلوں پر ہندوستانی صخافت کے گہرے نخوش نظر آتے ہیں اگرچہ انہوں نے بہت کم عمر پائی لیکن اس کم عمری میں انہوں نے شاعری نصر اور ترجمے کے میدانوں میں آلہ درجہ کا ادب پیش کیا شاعری میں آزاد نظم اور گیت ان کے کارنامے ہیں مشرق و مغرب کے نغمے کے نام سے انہوں نے دنیا بھر کے اہم عدیب ہو اور ان کے کاموں پر مضامن لکھے اور ترجمے کیے میراجی کے گیت میراجی کی نظمیں گیت ہی گیت وغیرہ ان کے اہم کتابیں ہیں صرف سینتیس سال کے عمر میں دو نومبر انیس سو انپچاس کو میراجی کا ممبئی میں انتخال ہو گیا چلے پہلے اس گیت کو ہم ترس سے پڑھنے کی کوشش کریں گے ترنم سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا اس کے بعد ہم اس کا خلاصہ بھی دیکھیں گے داتا دے دے گیان ہمارا من مورک نادان جیون کام کی بہتی دھارہ جیون دھیان کا روپ ہے نیارہ جیون کام کی بہتی دھارہ جیون دھیان کا روپ ہے نیارہ اس کی کیا پہچان ہمارا من مورک نادان جیون کی گنگا ہے گہری رنگ کئی ہے بات اکھیری جیون کی گنگا ہے گہری رنگ کئی ہے بات اکھیری دیکھ کے دل حیران ہمارا من مورک نادان جب بھی مدربین کوئی بولے بے بس دل سنتے ہی ڈولے بھید کا کس کو گیان ہمارا من مورک نادان ناچ گیت ایک رات کے ساتھی ناچ گیت ایک رات کے ساتھی سب ہے سکھی بات کے ساتھی سنگت کے سامان ہمارا من مورک نادان گیان دھیان کی راہ نہ سوجے ایک پہلی کیسے بوجھے گیان دھیان کی راہ نہ سوجے ایک پہلی کیسے بوجھے بوج بوج حلکان ہمارا من مورک نادان اب دیکھیں یہاں پر اس گیت کا خلاصہ پیش کے جا رہا ہے اس خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کریں اس خلاصے میں شاعر خدا سے کہہ رہا ہے کہ میں نادان ہوں مجھے علم کی دولت عطا کر میں زندگی کو سمجھنا چاہتا ہوں یہ زندگی روپ بدل بدل کر سامنے آتی ہے اس لئے ہر روپ میں سے پہچاننا آسان نہیں زندگی بظاہر اکیری ہے لیکن یہ گنگا کی طرح گہری ہے اس کی سطح پر جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس کی تہمیں نہیں اس کی تہمیں نہیں دل زندگی کی ہر میٹی دھن سن کر خوش ہو جاتا ہے مگر اس کے راز کو نہیں پا سکتا زندگی کی خوشیاں سب سک کے ساتھی ہیں اس زندگی کی پہلی کو نہیں سلجا پاتے اب اسے کچھ الفاظ معنی سمجھ لیں گے اس کے بعد نظر کو ہم دوبارہ سمجھیں گے اس گیت کو ہم دوبارہ سمجھیں گے داتا یعنی مراد دینے والا اللہ سبحانہ وتعالی گیان یعنی علم مورک بے اخل بے وخوف سیدہ سادہ کام یعنی خواہش دھیان غور و فکر اللہ کی یاد میں مہویت مدر یعنی میٹھا سنگت ساز بجاتے وقت بجانے والوں کا ساتھ ہلکان یعنی پریشان تھکا ہوا چلی اس نظر کو پھر سے سمجھتے ہیں داتا دے دے گیان ہمارا من مورک نادان داتا یعنی خدا سے کہہ رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں گیان دے دے علم دے دے ہمارا دل تو نادان ہے ہمارا من یعنی دل مورک ہے بے وخوف ہے نادان ہے جیون کام کی بہتی دھارہ جیون دھیان کا روپ ہے نیارہ جیون یعنی زندگی کام کی بہتی دھارہ کام خواہش ہے کہتے ہیں نا زندگی ہزاروں خواہش ہے اسی کے ہر خواہش پر کم نکلے تو یہاں پر زندگی یعنی جیون کی اتنی خواہشیں ہیں وہ بہتی دھارہ کے ساتھ بڑھتی ہی جاتی ہے جیون دھیان کا روپ ہے نیارہ اور اسی زندگی کا جو روپ ہے وہ بہت ہی عجیب ہے اور نیارہ ہے اس کی کیا پہچان ہمارا من مورک نادان ہم اسے پہچان نہیں پاتے سمجھ نہیں پاتے چونکہ ہمارا دل ہمارا من مورک ہے نادان ہے جیون کی گنگا ہے گہری رنگ کئی ہے بات اکھیری جیون یعنی زندگی کی گنگا گہری ہے رنگ کئی ہے بات اکھیری اس کے کئی رنگ ہے لیکن بات تو ایک ہی ہے اکھیری ہے ہم اسے سمجھ نہیں پاتے زندگی کے جو رنگ ہے تو دل کے دل دیکھ کے دل حیران ہمارا من مورک نادان اسے دیکھ کر ہمارا دل حیران ہو جاتا ہے زندگی کے عجیب و قریب رنگ دیکھ کر ہمارا دل حیران پریشان ہو جاتا ہے اور ہمارا من ہمارا دل جو ہے وہ بے وخوف ہے نادان ہے جب بھی مدور بین کوئی بولے بے بس دل سنتے ہی ڈولے مدور میٹی بات بین یعنی کوئی بات بول رہا ہے کوئی میٹی میٹی باتیں کرتا ہے تو ہمارا جو دل ہے وہ بہت ہی بے بس ہوتا ہے وہ سن کر ڈولے لگتا ہے بھید کر کے اس کو گیان ہمارا من مورک نادان اب اس باتوں کی میٹی باتوں کیا بھید ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا گیان نہیں ہے علم نہیں ہے اور ہمارا دل نادان ہے نم بے وخوف ہے ناچ گیت ایک رات کے ساتھی سب ہے سکھی بات کے ساتھی اب یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے ناچنا اور گیت گانا ایک رات کے ساتھی ہے سب ہے سکھی بات کے ساتھی سب کے سب یہ سکھ کے ساتھی ہیں دکھ میں کوئی نہیں آتا ہے سنگت کے سامان اب سنگت یعنی ساتھ ہونا سنگت کے سامان ہمارا من مورک نادان یہ سب ہمارے سنگت کے سامان ہیں ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں اور یہ جب تک زندہ ہے تب تک یہ ساتھ رہیں گے جیسے ہم مر جائیں گے یہ باخی نہیں رہنے والے گیان دھیان کی راہ نہ سوجے ایک پہلی کیسے بوجھے گیان دھیان یعنی اخل کی علم کی کوئی راہ نہیں سوچتی ہے ایک پہلی کیسے بوجھے یہ ایک ہی پہلی ہے اسے بوجھنا کیسا ہے سمجھنا کیسا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا بوجھ بوجھ حلکان ہمارا من مورک نادان ہم اسے سمجھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور حلکان ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کے باوجود ہم اسے سمجھ نہیں پاتے ہمارا دل جو ہے وہ من جو ہے وہ مورک ہے بے وخوف ہے نادان ہے اے خدا تو ہی سمجھا تزیز تلبہ طالبات یہاں پر آپ کو انظم سمجھ میں آئے ہوگی اگلے ویڈیو میں ہم اس کے کچھ مشمی سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی